اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبد دستار اور یہ میری ایک فیمل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ان کا تھم دیکھیں گے تو تھم کا پہلا پور جو ہے وہ اچھی لیند میں ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ ویل پاور ان کی زبردست ہوگی انگوٹھے کا جو پہلا پور ہوتا ہے یہ انسان کی ویل پاور کا بتاتا ہے کہ انسان کتنا مضبوط کوتے رادی کا مالک ہے وہ اپنے کام کو کتنی مستقل مزاجی سے اپنے کام کو کرے گا اور یہ چیز جو ہے وہ اس کا انگوٹھے کا پہلا پور بتاتے ہیں یہ اگر اچھی لیند میں ہو لمبا ہو تو انسان کی قوتے رادی بڑی زبردست ہوتی ہے ایسا انسان مضبوط قوتے رادی کا مالک ہوتا ہے اب اگر انگوٹھے کا دوسرا پور دیکھیں تو یہ بھی اچھی لیند میں ہے دوسرا پور ہوتا ہے لوجک کا سوج بوجھ کا کہ انسان پلیننگ کتنی اچھی کرے گا اور اس کے اندر سوج بوجھ کتنی ہے اور وہ اپنے کاموں کو کس قدر زبردست پلیننگ کے ساتھ کرے گا اور پھر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے جس ویل پاور کی ضرورت ہوتی ہے وہ انگوٹھے کا پہلا پور بتا رہا ہے تو ویل پاور بھی ان کی ماشاءاللہ زبردست ہوگی اور پلیننگ بھی ان کی زبردست ہوگی اب انگوٹھے کا جو فرسٹ پور ہے یہاں پہ ان کی جو بدہ ہی بن رہی ہے وہ تھوڑی سی اوپن ہے جب بدہ ہی تھوڑی سی اوپن ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگ دوسروں پر جلدی اعتبار کرتے ہیں اور دھوکھا کھا لیتے ہیں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں سٹرگل بڑی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چیزیں آسانی کے ساتھ نہیں ملتی بہت میند بہت تغدہ کے بعد ایسے لوگوں کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں سکس سینس بھی کسی حد تک ہے ایسے لوگوں کی اچھی ہوتی ہے اور کسی حد تک ایسے لوگوں کے اندر روحانی پاور بھی پائی جاتی ہے لیکن جب بدہ ہی بریک ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے یا اس کی کنارے اوپن ہوتی ہیں تو پھر ان چیزوں میں کسی حد تک کمی آتی ہے اور مشکل زندگی بھی ہوتی ہے تھوڑی سی ان کے پرابلم ضرور آتی ہیں ایسے لوگوں کی زندگی میں اب جناب یہ تو ہو گیا ان کا تھم تو اب ہم لیفٹ ہینڈ سے شروع کریں گے عام طور پر میں لیفٹ ہینڈ سے ہی پاوم ریڈنگ شروع کرتا ہوں تو یہ ان کا لیفٹ پاوم ہے لیفٹ پاوم پہ آپ اتھیلی کی شیپ دیکھیں تو یہ ہلکی سی ریکٹینگل ہے اور مون جو ہے یہ باہر کی طرف نکلا ہوئے جب آپ کا یہ والا ایریا باہر کی طرف نکلا ہوا ہو تو ایسے لوگ عام طور پر ٹریولنگ کرتے ہیں اور سمندر پار جاتے ہیں تو یہ آرڑی یورپ میں سیٹل ہیں تو باہر کے ملک ہیں یہ اس وقت تو سفر تو ان کے زندگی میں کافی ہیں اب اگر ان کی ہتھیلی کی شیپ کی بات کی جائے تو ریکٹینگل ہتھیلی والے دماغی طور پر بڑے پاورفل ہوتے ہیں یہ جسمانی میند تو اتنی کرنا پسند نہیں کرتے لیکن جہاں پر دماغی صلاحیتوں کا استعمال کی بات ہو وہاں پر یہ بھرپور دماغی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے غصے میں بھی جلدی آ جاتے ہیں یہی چیزیں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں اگر ان کی مرکری فنگر دیکھی جائے تو تھوڑی سی چھوٹی ہے تو مرکری فنگر جب تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ایسے لوگ تھوڑے سے پریشرائز زندگی گزارتے ہیں یعنی کہ زندگی میں بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ان کے اندر حمد نہیں ہوتی تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے اور لیڈرشپ کوالٹیز کی بھی کمی ہوتی ہیں سیٹرن فنگر ان کی اچھی لیندھ میں ہے تو زندگی بڑی بیلس گزاریں گے اور اچھی ان کی لائف ہوگی اور روپے پیسے کے حوالے سے بھی اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا باقی یہ سن فنگر ان کی جوپٹر کے مقابلے میں بڑی ہے تو یہ بتاتی ہے انسان کی جو آرٹسٹک کوالٹیز ہوتی ہیں ان کا بتاتی ہے اور ساتھ یہ بتاتی ہے کہ ایسا انسان کتنا بڑا رسک ٹیکر ہوگا تو بالکل یہ زندگی میں رسک بھی لیں گی اور اللہ تعالی نے ان کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز بھی پیدا کی ہیں مرکری فنگر تھوڑی سی چھوٹی ہے بہت چھوٹی نہیں ہے بہت چھوٹی ہو تو یہ جہاں تک ہوتی ہے تو مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہے تھوڑی سی چھوٹی ہے تو تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی آ سکتی ہے چیزوں کو سنبھال کے رکھنے میں یہ لاپروائی برت سکتی ہیں یعنی کہ اگر کسی آفس میں کام کریں گی تو ہو سکتا ہے اپنی جو فائلز ہیں ان کو پروپر صحیح کیسے منیج نہ کر پائیں تو ایسے لوگوں کے منیجمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اپنی چیزوں کو سنبھالنا ان کو ان چیزوں کو منیج کرنے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوے ایسے لوگ اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں اور تھوڑی سی confidence کی کمی ہوتی ہے تھوڑی سی ججہ کی کمی ہوتی ہے تھوڑی سی شرمو یا ان کے لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے ججہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس ججہ کی وجہ سے یہ اپنے دل کی بات باہر نہیں نکال پاتے اندر ہی اندر اپنی دل کی باتوں کو رکھتے ہیں تو مرکری فنگر جب تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے تو مرکری فنگر کے نیچے ہی شادی کی لائنیں ہوتی ہیں تو جب مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو شادی کے معاملات میں بھی تھوڑی بہت پرابلم ضرور آتی ہے ایسے لوگوں جن کی مرکری فنگر چھوٹی ہو ان کی شادی میں بھی تھوڑے بہت پرابلم ضرور بنتے ہیں اور عام طور پر ایسے لوگوں کی جو پہلی منگنی ہوتی ہے یا جو پہلی محبت ہوتی ہو اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جناب یہ ہوگی ان کی ہاتھ کی شیپ ہوگی اور اب یہاں پہ دیکھیں تو جوپیٹر ماؤنٹ پر ان کے بڑے اچھے سائنس بن رہے ہیں یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے یہاں پہ اس طرح کی کھڑی لائنیں اس طرح کی یہ ان کو زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی ملے گا بینک بیلس بھی بنائیں گی پروپرٹی بھی بنائیں گی یہ اچھا سائن ہے ان کا بہت اچھی ٹیچر بھی گیا اور ان کے اندر روحانی پاور بھی کسی حد تک پائی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو یہ شروع میں زندگی کی لائن تھوڑی سی ڈسٹرب ہے تو بچپن میں تھوڑی سی پرابلم شاید جب یہ دو تین سال کی تھی اس وقت ہو سکتا ہے تھوڑی سی ان کی صحت اتنی زیادہ اچھی نہ ہو یا کچھ پرابلم بچپن میں انہوں نے دیکھی ہیں برحال یہ جب برین لائن اور زندگی کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں اور باتوں کو فیل بہت زیادہ کرتے ہیں اگر ہم زندگی کی لائن کی بات کریں تو زندگی کی لائن ان کی ماشاءاللہ اچھی لیندھ میں ہے دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک آ رہی ہے تو تقریباً اتنی اگر آپ کو لیندھ مل جائے زندگی کی لائن کی تو تقریباً ایٹی سے نائنٹی تاک ان کی ایج ہو سکتی ہے اور ساتھ یہ گورڈین انجل لائن بین کو ملی ہوئی ہے تو یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی یہ لائن ہوتی ہیں تو اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو حادثے سے محفوظ رکھے گا اور اگر کوئی بیماری آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے بھی شفایاب کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ مون پہ دیکھیں تو مون پر آج جب آپ کو سکوئر کے سائن یا اس طرح کے فش کے سائن نظر آئیں دیکھیں یہ بھی فش کا سائن ہے یہ بھی فش کا سائن ہے اور اس طرح یہ بزنس کی لائنیں بھی ہیں مونی ٹرائنگل بھی ان کا بن رہے ہیں یہ ان کی لک لائن ہے تو ایسے لوگ سفر بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی میں مشکلات بھی بڑی آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابیاں بڑی عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو ٹیول لائنز بھی ان کے ہاتھ میں ہیں تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس وقت آلریڈی یورم میں اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح سفر کی لائنیں موجود ہوں تو آپ ہنڈر پرسنٹ جو ہیں وہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں دیکھیں یہ کسمت کی لائن جا رہی ہے اور یہیں سے مون سے ایک لائن کسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے تو یہ بھی فورن سیٹلمنٹ کا سائن ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد بعض دفعہ آپ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ فی میل ہیں تو آپ کی کسی میل کے ساتھ شادی ہوگی اور ظاہر ہے وہ فورن میں ہوگا اور فورن آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور اسی طرح اگر آپ میل ہیں اور باہر ہو سکتا ہے فی میل کوئی ہو کوئی لڑکی ہو وہاں آپ کی شادی ہو جائے اور پھر اپنے پارٹنر کی وجہ سے آپ بیرون ملک چلے جائیں تو یہ اس کا بڑا زبردست سائن ہے کہ آپ کے مون سے کوئی لائن نکلے اور قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچو کے پھر یہ دونوں لائنیں مل کے اور اوپر کی طرف چلیں تو یہ فورن سیٹلمنٹ کا بتاتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مون پہ ان کی سفر کی لائنز بہت اچھی ہیں یہ والی سفر کی لائن ہے یہ والی سفر کی لائن ہے اس طرح بھی سفر کی لائنیں چل رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی لائنیں ہیں ٹریولنگ یہ کریں گی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دماغ کی لائن پر تھوڑے سے کٹس آ رہے ہیں ٹینشنیں پرشانیاں تھوڑی بودن کی زدگی میں آئیں گی یہاں پہ دماغ کی لائن میں بریک آیا ہے تو جب دماغ کی لائن میں بریک آتا ہے تو کوئی شدید ذہنی دباؤ کوئی ذہنی ٹینشن ملتی ہے تقریباً تیس سے پینتیس سال کی ایج میں لازمی طور پر کسی ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں گی ذہنگی میں پرابلم آئیں گے اور پھر یہی سے آپ دیکھیں تو یہی پہ یہ تیس سے پینتیس والا یہ ورہا ٹائم بنتا ہے تو یہاں پر کسمت کی لائن بھی مدب ہے تو ہنڈر پرسنٹ تیس سے لے کے پینتیس کے درمیان ان کی زندگی میں کچھ پرابلم بنیں گے میبھی تھوڑے سے پرابلم پینتیس سے چالیس سال کی ایج میں بھی بنیں لیکن تیس سے پینتیس سال کی ایج میں لازمی ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سان لائن ان کے ہاتھ میں بڑی پاورفل ہیں یہ دیکھیں دو سان لائن اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے بڑھیں گی اپنی میند سے اپنی قابلیت سے زندگی میں ترقی کریں گی جب آپ کے پاس اس طرح کا منی ٹرائنگل بھی بن رہا ہو بلکہ دبل منی ٹرائنگل بن رہے تو اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا بینک بیلس بھی بنائیں گی پروپرٹی بھی بنائیں گی اور عزت دولت شورت اللہ تعالی صاحب کچھ ان کو عطا کرے گا اب اگر ان کے ہارڈ لائن کی بات کی جائے تو ہارڈ لائن مجھے تھوڑی سی ویک لگ رہی ہے تھوڑی سی ویک کیسے لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کے اگر ڈبلنگ ہو اس کو بڑا دھیان سے آپ کو یہ چیزیں ریڈ کرنی پڑتی ہے اگر اس طرح کے کٹ ہوں اور ہارڈ لائن اس طرح سے بریک ہو جائے تو یہ دل ٹوٹنے کا بھی سائن ہوتا ہے دل سے ریلیٹڈ کوئی بیماری آنے کا بھی چانس ہوتا ہے تو انسان کو اپنی صحت کی طرف بھی دیان دینا چاہیے لاپروانی ہونا چاہیے اور زندگی میں ایسے لوگوں کا دل بھی ٹوٹتا ہے اور دل ٹوڑنے والے انسان کی اپنے ہی ہوتے ہیں بعض دفعہ شادی میں پرابلم بنتے ہیں بعض دفعہ انسان کو اپنے رشتوں سے ویسے دکھ مل جاتے ہیں تو یہ جب ہارڈ کی لائن میں اس طرح کے کٹس ہو اس طرح کے کٹس ہو یا اس طرح کا جزیرہ ہو تو یہ دل کے روک کا ہی بتاتا ہے کہ دل ٹوٹے گا یا دل کو کوئی تکلیف ملے گی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے برحال یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی لائف ملا جولہ کمبینیشن ہے دکھ اور خوشیوں کا دکھ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا دیکھیں کسی بھی انسان کی کامیابی کو معاپنا ہونا کہ وہ کیا واقعہ کامیاب ہے تو اس کے آپ لائف لائن کو دیکھیں برین لائن کو دیکھیں پھر اس کے پاس لک لائن ہے اور پھر جب اس کے پاس یہ اس طرح کی بزنس لائن بھی آ جائیں بزنس لائن آ جائیں اور ساتھ پھر یہ یہاں پہ شورت کی لائن آ جائیں تو ایسا بندہ لک پتی بھی بنیں گا کروڑ پتی بھی بنیں گا تو بالکل یہ زندگی میں لک پتی بھی بنیں گی کروڑ پتی بھی بنیں گی اور زندگی میں بے تہاشا اللہ تعالی ان کو کامیابیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ اب اگر ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیا جائے تو بہت زیادہ واضح ہو جائے گی رائٹ ہینڈ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہینڈ تو رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں تو لائف لائن بہت ہی زیادہ کمزور ہے یہ دیکھیں آپ یہ بہت بری کنیشن ہے لائف لائن کی تو ان کو اپنی صحت کی طرف تو دینے کی ضرورت ہے زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی سٹیگل بھی آئے گی اور صحت ان کی زیادہ اچھی نہیں ہوگی صحت کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے اس کے علاوہ زندگی میں پرابلم مسئلے بھی آئیں گے اور جب لائف لائن اس طرح سے نیچے جا کے دو شاخ ہوتی اور اس کی ایک شاخ مون کی طرف نکلتی ہے تو یہ بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہے اس طرح جب یہ قسمت کیلگیر اوپر کی طرف جا رہی ہے اس کے ساتھ کچھ لائنیں جڑتی ہیں تو یہ بھی آپ کو ٹریول کرواتی ہیں تو بلکل بیرون ملک سفر تو یہ کریں گی اور یہ آلڈری میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں سیٹل ہیں شکر الحمدللہ تو زندگی ان کی آنے والی اچھی ہوگی لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مون سے ایک لائن جو ہے یہ قسمت کی لائن یہاں پہ بریک ہوئی یہاں پہ اس طریقے سے ٹوٹی اور پھر یہاں سے ایک لائن اس طریقے سے جڑی پھر یہاں پہ ایک لائن اس طریقے سے جڑی تو بعض دفعہ یہ سفر کی لائنیں بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ یہ ریلیشن کی لائن بھی ہوتی ہیں اور اگر یہ ریلیشن کی لائن قسمت کی لائن کو کارڈ دے اس طریقے سے تو آپ کا جو فرسٹ ریلیشن ہوتا ہے جو آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے اس میں مسئلے بن جاتے ہیں اور بعض دفعہ آپ کی پہلی بنگنی بریک ہو جاتی ہے تو کہا جا سکتے ہیں کہ ان کی ایک یا دو جگہ پہ بات چل کے ختم ہوگی اور اگر ان کی بیس سے پچی سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو شادی میں پرابلم ضرور آئیں گے ان کو اس کے بعد تھرڈی فائف پہ جا کے یہاں پہ قسمت کی لائن تھوڑا سی بریک لیتی ہے اور پھر یہ سائیڈ سے قسمت کی لائن سٹارڈ لیتی ہے تو تھرڈی فائف کے بعد ان کی زندگی میں بہت بڑھا ہی ان کے تیس سے پینتیس کے درمیان ان کی زندگی میں پرابلم ضرور آئیں گے اور اس کے بعد آگے پھر ان کو ڈبل قسمت کی لکیر مل جاتی ہے تو تیس کے بعد ان کی زندگی میں بہت بہتری آنا چروع ہو جائے گی اور پینتیس تک تیس سے پینتیس کے درمیان پرابلم ضرور آئیں گے لیکن اس پرابلم کے بعد جب یہ سمبلیں گی یا اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی تو اس کے بعد آگے ان کی زندگی بڑی زبردست ہو جائے گی آگے پھر ڈبل قسمت کی لکیر ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ڈبل لک لائن ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی سہارا ملے گا زندگی میں اور پھر یہ آگے بڑھیں گی انشاءاللہ طرح زندگی میں ترقی کریں گی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سیٹرن کچھ ڈسٹرم مجھے ان کا لگ رہے جب اس طرح سے جائیں اس طرح سے کچھ لائنیں کٹیں اور پھر اس طرح سے لائنیں کٹیں تو ایسے لوگوں کی زندگی میں جب یہاں پر لائنیں زیادہ آ جائیں دیپریشن آنے والے وقت کا خوف ایسے لوگ تھوڑے سے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں میوسی دیپریشن ان لوگوں کے اندر بڑھنے لگتا ہے اور زندگی میں روپے پیسے کا بھی لاؤس ہوتا ہے اور زندگی میں ایسے لوگوں کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملتے ہیں دکھیں ضرور ملتے ہیں اور ایسے لوگ پھر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑے سے شکی اور وہمی بھی ہو جاتے ہیں پھر کسی بھی رشتے پر اعتبار نہیں رہتا تو فیفٹی فائف پہ بھی ان کو کوئی لقصان تھوڑا سا پہنچے گا اور سکسٹی پہ بھی تھوڑا سا ان کو لاس پہنچے گا لیکن انشاءاللہ طرح امید ہے کہ بڑھا پہ ان کا اچھا ہوگا کیونکہ اب یہاں پہ دیکھیں تو سن لائن بھی ان کے ہاتھ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ٹیلنٹ بڑا رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا لیکن یہاں پہ دیکھیں تو کچھ لائنوں نے یہاں سے اس طریقے سے کٹا بھی ہے سن لائن کو تو کسی حد تک لوگ ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کریں گے ہوتے ہیں نا کچھ حاصدین ہوتے ہیں جو آپ سے جلتے ہیں جو آپ کی کامیابیوں سے جلتے ہیں اور یہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں اور ان کے اپنے ہی ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور یہ چیزیں جو ہے میں بتا رہا ہوں یہ تقریباً چالی سے پچاس سال کی ایج میں یہ چیزیں مقوب زیر ہوں گی بلکہ تیس سے پینتیس کے درمیان میں بھی ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے اور وہ ان کے لئے مشکل ٹائم ہوگا تو اس لمحے میں بھی ان کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کے اپنے ہی ان کی زندگی میں پرابلم بعض دفعہ پیدا کر دیتے ہیں سسترال والوں کی طرف سے بعض دفعہ دکھ مل جاتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ہے مریخ مصبت مریخ مصبت ہے یہ دیکھیں لائنیں اس تقریب سے آ رہی ہیں اور یہاں پر پھر بلیک مول بھی ہے تو ہارٹ لائن بھی تھوڑی سی آپ دیکھیں گے تو تھوڑی سی یہ شاخدار ہے ان کے اور لیپنگ آشکار ہے تو دل ان کا مضبوط کوئی نہیں ہے دل سے ریلیٹری ان کو پرابلم بھی اشاہ سکتے ہیں دل کی باتیں یہ زیادہ مانیں گی میوسی ڈپریشن یہ چیزیں بھی ان کے اندر آ سکتی ہیں یہ مول جو ہوتا ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا دل کی لائن پر اور یہاں پر پھر لائنیں ایسے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہیں تو یہ چیزیں بھی ان کے اندر تھوڑا سا کہلیں کہ اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا یہ اپنی میند سے بے تحاشا میند کریں گے اور یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کافی باہمت ہے آگے بڑھنے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے یہ بہت جدوجہد کریں گی اور اس میں اللہ تعالی پھر ان کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا جب یہاں پہ کچھ لائنیں ہو تو یہ کوٹ کچھئی کا بھی بتاتی ہیں کبھی کبھی انسان کو کوٹ سے ریلیٹڈ کوٹ کچھئی سے ریلیٹڈ بھی معاملات پیش آتی ہیں یہ ایک میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے میں نے دیکھا ایسا اور جب آپ کے ہاتھ میں اس طرح سفر کی لائنیں ہوں تو ایسے لوگ سفر بہت کرتے ہیں ٹریولنگ ان کی زندگی میں بہت ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری سفر کی لائنیں ہیں یہ ساری سفر کی لائنیں ہیں تو سفر ان کی زندگی میں کافی ہیں لیکن جب کسمت کی لائن تھوڑی سی بریک بریک ہو کے چلے تو وہ بتاتی ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات بہتا ہے دیکھیں یہاں پہ کسمت کی لائن بریک ہوئی پھر تھوڑی سی اوپر چلی پھر یہاں پہ بریک ہوئی پھر یہاں پہ آور لیپنگ ہوئی تو تیس پینتیس تک تو ان کی زندگی میں بہت اپسین ڈاؤن آئیں گے جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کی منگنی یا شادی اتنی کامیاب نہیں ہوگی اس کے بعد آگے پھر ان کی شادی کامیاب ہوگی اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا اور آگے ان کی زندگی بہترین ہو جائے گی بڑا پا ان کا اچھا ہوگا تو میں شادی کی لائنز آپ دیکھ رہے میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا کہ شادی کی لائن میں ان کو پرابلم پیش آئے گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو میری لائن جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ نہیں کامیاب ہوگا لیکن تیس پہ ان کی جو شادی ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گی تو فرینڈز امید ہے یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی یہی صورتی آل ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو بھی پہلا ریلیشن ہے یہ ایک دو ریلیشن ان کے بریک ہوں گے اور جو فائنل ان کا ریلیشن ہوگا وہ تقریباً کہلیں کہ تیس سے پہنتی سال کی ایج میں امید ہے کہ وہ والا ریلیشن کامیاب ہو جائے گا لیکن یہاں پہ پھر ایک لائن اوپر موجود ہے تو یہ بھی تھوڑا سا جو بھی ان کی شادی ہوگی شادی میں پرابلم کا سامنا ان کو ضرور کرنا پڑے گا یعنی کہ تیس پہنتیس پہ بھی اگر ان کی کامیاب شادی ہوتی ہے یہ والی تو اس میں بھی تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہ ان کو صبر سے کام لینا پڑے گا کمپرومائز کرنا پڑے گا تب جا کے ان کی جو زندگیے میں وہ بہتری آئے گی تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول گئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو نیکس بھی ملتی رہیں جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانے میں میری اسی ویڈس اپ پہ رابطہ کریں اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں اپنا نام اور لیٹا ہوبر سینڈ کریں تو پھر آپ کا لوشو بھی بنیں گا اور آپ کی دونوں عطوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی تو واقعی چارجز ہیں جب آپ میرے ویڈس اپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی فاظت میں رکھیں آمین سبح آمین اللہ حافظ